بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ اسلام بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بنو عباس کے دور حکومت پر جو تقریباً پانچ سو آٹھ سال تک جاری رہا اور سات سو پچاس میں شروع ہونے والا یہ دور حکومت فائنلی بارہ سو اٹھاون کے اندر اختتام پذیر ہوا مسلمانوں نے اپنے اس دور حکومت کے اندر بہت سا عروج بھی دیکھا اور بہت سا زوال بھی دیکھا بنو عباس کے دور حکومت کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کی بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں چھ سو دس اسویں کے بعد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی چالیس سال کے عمر کے اندر چھ سو بائس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور بیسیکلی جو ہجری کلنڈر ہے وہ چھ سو بائس سے سٹارٹ ہوتا ہے چھ سو بائس سے لے کر چھ سو بتیس تک مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو بتیس میں دنیا سے پردہ فرمایا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ چھ سو بتیس سے چھ سو چونتیس تک رہا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت سٹارٹ ہوا اور یہ دور حکومت چھ سو چونتیس سے چھ سو چوالیس تک رہا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آتی ہے جو کہ چھ سو چوالیس سے لے کر چھ سو پچپن تک رہی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آئی جو کہ چھ سو پچپن سے لے کر چھ سو ساٹھ تک قائم رہی ایک بات یاد رکھئے گا کہ خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں کا جو دور حکومت جو کیپٹل تھا وہ تھا مدینہ منورہ اور جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلافت کے دور میں مسلمانوں میں کافی سارے مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے کیپٹل کو مدینہ منورہ سے اٹھا کر کوفہ شفٹ کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہی جو کوفہ ہے وہ مسلمانوں کا دار الحکومت بنا آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے اندر سے خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت کا دور شروع ہو گیا مسلمانوں کی بادشاہت کا دور بنو امیہ سے شروع ہوتا ہے جو کہ چھے سو ساٹھ سے لے کر سات سو پچاس تک تقریباً نوے سال کا عرصہ جو ہے وہ بنو امیہ کا دور حکومت رہتا ہے بنو امیہ کے دور حکومت کے بانی امیر محضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس کے بعد یزید کا دور آتا ہے جس میں واقعہ کربلا رونما ہوا اس کے بعد مروان کا دور آیا پھر عبد الملک بن مروان کا دور آیا اس کے بعد ولید بن عبد الملک بن مروان کا دور آیا اس کے بعد سلمان بن عبد الملک کا دور آیا پھر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اس کے بعد یزید سانی کا دور آیا حشام کا دور آیا ولید سانی کا دور آیا ابراہیم کا دور آیا اور مروان الحمار کا دور آیا بنو امیہ کے بسیکلی ٹوٹل بارہ حکمران تھے اور ان کا دور حکومت تھا نوے سال بنو امیہ کے اوپر ہم لوگ ایک سپرٹ ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں گے بنو امیہ کے دور حکومت کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو پروپر ملتی رہے بنو امیہ کا دور حکومت سات سو پچاس اسوی میں شروع ہوا اور بارہ سو اٹھاوہ اسوی میں اختتام پذیر ہوا بنو امیہ کا دور تھا جس کے اندر مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا وہ دمشق تھا شام کے اندر لیکن بنو عباس کی دور حکومت جب سٹارٹ ہوا تو بنو عباس نے اس کیپٹل کو شام سے عراق میں شفٹ کر دیا اور بغداد کو مسلمانوں کا دارالحکومت بنا دیا بنو عباس کا جو پانچ سو آٹھ سالہ دور حکومت ہے اس کو ہم نے چار مختلف ادوار کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھا سکیں پہلا جو دور تھا وہ اہد عروج کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سات سو پچاس سے شروع ہوتا ہے اور آٹھ سو اکسٹھ تک جو ہے وہ یہ جاری رہتا ہے اور یہ دور حکومت تقریباً ایک سو گیارہ سال پر مشتمل ہے بنو عباس کے دوسرا دور اہد زوال کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ایٹ سکسٹی ون کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے اور نائن ڈبل فور یعنی کہ نو سو چوالیس کے اندر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے یہ دور حکومت تقریباً تریاسی ایٹی تھری ایئرز پر مشتمل ہے بنو عباس کا تیسرا دور اہد محکومی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ نو سو چوالیس میں سٹارٹ ہوتا ہے اور گیارہ سو باون تک چلتا ہے یہ عرصہ تقریباً دو سو آٹھ سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں مسلمان اہد محکومی سے گزرے اور آخری جو ان کا عہد ہے اسے عہد خودمختاری کا نام دیا گیا جو کہ گیارہ سو باون سے سٹارٹ ہوا اور بارہ سو اٹھاون کے اندر ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا اختتام ہوا اور یہ عرصہ ایک سو چھ سال پر مشتمل ہے مسلمانوں کا یہ جو دور حکومت تھا پانچ سو آٹھ سال کا یہ ہلاکو خان نے ختم کیا ہلاکو خان بسیکلی چنگیز خان کا پوتا ہے اور یہ وہی ہلاکو خان اور چنگیز خان ہیں جو آج کل آپ ارتغرال غازی کے ڈراموں کے اندر کے ڈرامے کے اندر آپ اس کا نام منگول منگول جو ہیں ان سے سنتے ہیں کیونکہ چنگیز خان کا جو تعلق تھا وہ منگولیا سے تھا اور یہ منگولیا چائنہ اور رشیا کے بیچ کا ایک علاقہ ہے یہ لینڈ لوکڈ علاقہ ہے یہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے بنو عباس کے اگر پہلے دور کی بات کریں جسے اہدِ اروج کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس دور کے اندر دس حکمران جو ہیں وہ بنو عباس کے آئے جنہوں نے حکومت کی سب سے پہلے جو ان کے حکمران تھے وہ تھے العباس ان کا دور حکومت سات سو پچاس سے لے کر سات سو چون تک تھا آپ کو یہ بھی بتاتے جاریں کہ عباس کے جو والد ہیں ان کا نام محمد تھا محمد کے والد کا نام علی تھا علی کے والد کا نام عبداللہ تھا عبداللہ کے والد کا نام عباس تھا اور عباس کے والد کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے تو یہ بنو عباس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بنو عباس جو ہیں یہ بسک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں ان کے بیٹوں کے آگے لڑی تھی یہ العباس کے دور حکومت کے بعد یہ ان کے جو بانی تھے ان کے دور کے بعد ان کے بھائی کا دور حکومت آتا ہے جن کا نام ابو جعفر تھا لیکن جو نام مشہور ہے وہ نام ہے منصور ان کا دور حکومت سیون ففٹی فور سے سٹارٹ ہوا اور سیون سیون فائیو یعنی کہ سات سو پچھتر اسویں کے اندر ختم ہوا منصور کے بعد ان کے بیٹے مہدی کی حکومت آتی ہے جن کا دور حکومت سات سو پچھتر میں سٹارٹ ہوا اور سات سو پچھتر کے اندر سیون ایٹی فائیو کے اندر اشتتام پذیر ہوا مہدی کے بعد اس کے بیٹے ہادی کی حکومت آتی ہے اور ہادی کا دور حکومت سیون ایٹی فائیو ٹو سیون ایٹی سکس تھا اس کے بعد ہادی کے بھائی کی حکومت آتی ہے جن کا نام حرون الرشید تھا آپ نے ہسٹری میں بڑا سنا ہوگا ان کا دور حکومت سیون ایٹی سکس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایٹ زیرو نائن یعنی کہ آٹھ سو نو تک جاری رہتا ہے آٹھ سو نو اسوی تک اور آٹھ سو نو اسوی کے اندر حرون الرشید کا بھی دور حکومت ختم ہو جاتا ہے یہ بنو عباس کے پانچویں بادشاہ تھے اس کے بعد ان کے بیٹے امین الرشید کا دور حکومت آتا ہے امین الرشید کا دور حکومت آٹھ سو نو سے لے کر آٹھ سو تیرہ تک رہا اس کے بعد ان کے بھائی مامون کا دور حکومت آیا مامون الرشید کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں آٹھ سو تیرہ سے لے کر آٹھ سو تینتیس تک ایٹ ڈبل تھری تک اور یہ بیس سال کا عرصہ بنتا ہے جب مامون الرشید نے اپنی حکومت کی مامون الرشید کے بعد ان کے بھائی محتسم کا نام آتا ہے جنہوں نے حکومت کی تقریباً نو سال یہ آٹھ سو تینتیس سے لے کر آٹھ سو بیالیس تک ان کا دور حکومت آتا ہے اور یہ بنو عباس کے ساتھویں بادشاہ تھے ان کے بعد آٹھ سو بیالیس کے اندر واسق کا دور حکومت آتا ہے اور ان کا دور حکومت آٹھ سو بیالیس اسویں سے لے کر آٹھ سو سنتالیس اسویں تک تقریباً پانچ سال کا دور حکومت تھا ان کا اور اس کے بعد المتوکل کا دور حکومت آتا ہے یہ المتوکل بنو عباس کے جو پہلا دور تھا اہد عروج اس کے آخری حکمران تھے اور ان کا دور حکومت آٹھ سو سنتالیس سے لے کر 861 تک جاری رہا اس کے بعد مسلمانوں کا جو دور عروج ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد ان کے بیٹوں کی حکومت آتی ہے اور یہ آپ سے ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ تینکیو سو مچ پر واشنگ